بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ فرسٹ ایم اپیئر ہو رہے ہیں پیپر کے اندر پیپی ایس سی کیمسٹری کے پیپر کے اندر لیکچرشپ تو ان کا ہمیشہ یہ خواب ہے کہ ہم کسی طرح سے لیول کا پتہ چل جئے تو یہ تیسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں دوزار پندرہ کے جو فرسٹ پندرہ ایم سی کیوز تھے ان کا سلوشن دیا سیکنڈ ویڈیو میں سولہ سے تیس تک ایم سی کیوز ان کا سلوشن دے دیا اور آج ہے نا وہ تھرڈ پاٹ چل رہا ہے اکتیس سے پچاس تک چلیں گے جی تھرڈیو آنے جی رینڈم موشن آف کولائیڈل پارٹیکل اندھی ڈیسپرشن میڈیوم اس ریفرڈ ٹو ایز تو رینڈم موشن آف کولائیڈل پارٹیکل کے بات ہو رہی ہے نا تو اس میں براؤن مووشن موشن وہ ٹھیک رہے گا کیونکہ اس میں جو ہے وہ بلکو کلیرلی بتا رہا ہے کہ موشن موشن کولائیڈل پارٹیکل کی اور یہ زہر ایکولین ہوگی جس کی وجہ سے اور یہ براؤن رابرٹ براؤن تھا جس کی وجہ سے جس کے نام پر اس کا نام رکھ دی گیا موشن اندھی ہیڈروجینیشن آف آئل دی کٹیلیس یوزڈ ہاں جی ہیڈروجینیشن آئل کی ویڈیبل آئل کی ہم اس کو ویڈیبل گی میں جو تبدیل کرتے ہیں تو نکل پلٹینم آئرن وغیرہ یہ استعمال وہ کہتا ہے کونسا تو نکل جہاں نا یہ ایک عام فہم سی بات ہے نائنڈ کی کلاس میں ایون یہ موجود ہے تو بڑے آسان قیسٹن بھی ہوتے ہیں ون دی سپرشن میڈیم اس گیس دی کولائیڈل سسٹم اس نون ہے ہاں جی کولائیڈل سسٹم اس وقت کیا کہلے گا جب ہمارے پاس دی سپرشن میڈیم جو ہے دی سپرشن میڈیم کا مطلب سالوینٹ کے طور پر لیں تو جی چونکہ ائر ہے نا گیس ائر تو ایرو سول اس کا جواب ٹھیک ہے مطلب ہے آپ کا جو ہے نا انڈرسٹیننگ پار چیزوں کو سمجھنے کی آپ کا فہم ٹھیک ہے وہ بڑا کام کر جاتی ہے نہیں بھی آتا ہوتا تو آپ تھوڑا قریب پہنچ جاتے ہیں تو یہ الکوزول اور بینزو سول اور ہیڈرو سول نہیں ہوگا تو 34 ہے جی دی ایکویشن ویڈسکرائب دی کونٹیٹیٹیو ریلیشنشیب بیون پریشر اور امونٹ آف گیس ایڈزارب ایڈ کونسٹن ٹیمپریچر تو یہ بی جو ہے نا لینگ مائر انگویش ایکویشن یہ وہ یہ چودرس ناولہ صاحب کی بوک ہے فیزیکل ایکمیسٹری بی ایس سی ایکویشن نمبر فائیب آپ دیکھ رہے ہیں ایکس ایکس پرائیم کے پی اوور ون پلس کے پی ٹھیک ہے تو یہ وہ ایکویشن ہے ٹھیک ہے اور یہ لینگ مائر ایکویشن ہے تو یہ جواب جو ہے یہ درست رہے گا اس کے بعد نمبر 35 ہے which of the following ایڈزاربشن تیک پلیس آئیڈ لو ٹیمپریچر ہاں جی لو ٹیمپریچر پر کونسی ایڈزاربشن ہوگی فیزیکل یا کیمیکل یا ایڈزاربشن یا ڈیزاربشن ہاں جی تو ویسیکل جو ایڈزاربشن ہے یہ لو ٹیمپریچر پر ہوا کرتی ہے میں نے ان چیزوں کو بڑا زبردست طریقے سے کلیریفائی کرنے کے لیے آپ کے چیزیں آسان کر دیں question number 0.5 دیکھیں it takes place at low temperature and decreases with increase in temperature اگر آپ بڑھا دیں گے ٹیمپریچر تو یہ کم ہو جائے گی اس کے بعد next جو ہے وہ 36 ہے colloidal particles are positively charged ہوتے ہیں کیا یا negatively یا دونوں دونوں میں سے کوئی ایک یا neutral ٹھیک ہے ہاں جی تو اس میں c ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں قسم کی ہوتے ہیں positive collides بھی موجود ہیں negative collides بھی موجود ہیں positive example بھی موجود ہیں آپ کے پاس ferric hydroxide aluminium hydroxide ٹھیک ہے methylene blues اور دوسرے آپ کے پاس silver soul جو ہیں وہ موجود ہیں دوسری قسم میں تو یہ کیوں آپس میں precipitate کیوں نہیں ہوتے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ opposite charge کی وجہ سے settle down نہیں ہوتے number 37 ہے جی among the following reaction the fastest rate ہاں جی سب سے speedy reaction کونس ہے burning of coal آگے دیکھیں جی conversion of mono clinic sulfur to rombic sulfur اچھا تو زہر ہے اس میں covalent bonding آ رہی ہے نا تو یہ fast نہیں last one والا دیکھیں تو یہ precipitation of silver chloride by reacting silver nitrate and sodium chloride solution ہاں جی یہ reaction بہت fast آئین reaction ہے نا تو solution میں آئین already کیوں یہ fast ہوتا ہے آئین already free ہیں انہوں نے just combine ہونا ہے تو product بن جے گا covalent میں پہلے بان ٹوٹے گا پھر بنے گا رہی رہی ڈی 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 X over ڈی ڈی in the rate expression refers to d آج یہ کون سا ہے تو بھئی یہ instantaneous rate of the reaction ہی بنے گا یہ تو chapter 11 میں آپ اس کو دیکھ لیں یہ اوپر heading بھی even کے instantaneous there very d mean very small change in concentration with respect to very small instantaneous change in time ٹھیک an تو تھوڑے سی ٹائم کو آپ انسٹیٹنیس ہی بولتی ہو نا آہ 39 ایجی ویچ آف دی فولیونگ کمپاؤنڈ is ڈیپلیٹنگ دی اوزون ایمبریلا ہاں جی تو یہ یہ کلورو فلورو کاربن ہے سو ایزی نیکسٹ ہے مالیکی لیریٹی آف کیمی کوریکشن آلویز ہول نمبر ہاں جی یہ پہلے ہی ٹھیک ہے دو سے کام نہیں ہوتا فریکشن نہیں ہوتا زیرو بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ نمبر تھیری جو ہے نا دیکھو نا آلویز ہول نمبر ہاں جی آرڈر جو ہے نا وہ زیرو ہو سکتا ہے اور فریکشن بھی ہو سکتا ہے ہول نمبر بھی ہو سکتا ہے لیکن مالیکی لیریٹی آلویز ہول نمبر نیکسٹ ہمارے پاس جی انورجن آف کین شوگر ان ایکوز سلوشن ٹو گلوکوز ان فروکٹوز ہاں جی ایکوز سلوشن ہے نا تو آپ کا جو فروکٹوز ہے وہ گلوکوز اور فروکٹوز میں بدلے گی تو یہ سلو ریکشن ہے فاسٹ بلکل نہیں ہو سکتا سپانٹینیوز ہے ہی نہیں انسٹینٹینیوز پھر کیسے ہو سکتا ہے تو یہ اگر آپ اس کو تھوڑا جا تھوڑا سا میکرو کر کے دیکھو سکروز ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی ہٹرالیسز کریں گے تو تب بھی جا کے یہ ہوگا اپنا گلوکوز اور فروکٹوز میں تبدیل اور اس کے لئے ایسٹ چاہیے یہاں اس نے کنڈیشن کیا لگا رکھی کہ ایکو سلوشن میں اس ایکو سلوشن بنانے پر تو نہیں ہوگا ویری سلو ریکشن ہوگا تو ریٹ بڑھانا ہے تو پھر ایسٹ ڈالنا ہے اس کے بعد نیکسٹ جی جی فٹی ٹو پوائنٹ ہے جی دی ریٹ آف کمی کو ریکشن آہ انکریز ایس دی ریکشن پروسیڈ جیسے جیس دی ریکشن چلے گا کیا بڑے گا نو ڈیکریز ایس دی ریکشن پروسیڈ ہاں جی جیسے 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 ریکشن چلے گا تو کم ہوگا ریٹ ہاں یہ درست ہے بہت اے بھی نہیں ہو سکتا ڈی بھی ریمین کونسٹن بھی نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ ایکچلی اس میں لاو میں سیکشن مالو ہے ریٹ آف کمی کو ریکشن پروپورشنل ٹو دی ڈیکٹی پروپورشنل ٹو دی کنسٹریشن آف ریکشن ریکشن سبسٹانسیز جیسے جیسے ریکشن آگے بڑے گا کنسٹریشن کم ہوگی ریکشن کی تو ریکشن ریٹ جو ہے وہ سلو ہو جائے گا کم ہو جائے گا ڈیکریز ہو جائے گا ریٹ اور 43 کے انڈرہ گیون سیٹ آف ایکسپریمنٹ کنڈیشن وید انکویز کنسٹریشن آف ریکشن دی ریٹ آف کیمیکل ریکشن کہتا جی اگر کنسٹریشن ہم بڑھا دیں تو تو پھر ایٹ ہی ہے انکریز کنسٹریشن بڑے گی تو پھر ریٹ آف ریکشن بھی بڑھ جائے گا تو یہ سیچوئیشن ہے نیکسٹ مارے پاس ہے جی 44 پوائنٹ آوٹ دی کریکس سٹیٹمنٹ کہتا ہے جی ریٹ لائز ایکسپریمنٹل فیکٹ وہ کیا بات ہے ویر آز دی لاغ محس ایکشن بلکل یہ درست ہے ٹھیک ہوگی باقی آپ تینوں دیکھ لیں ریٹ لائز دی لائز دی لائز 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 پوائنٹ دیکھ لیں میں نے اس کو رکھا ہے تاکہ آپ سارے کمپیریزن دیکھ سکیں ریٹ لائز اور لائز محس ایکشن ٹھیک ہوگیا جی نیکس ہمارے پاس جی order of reaction can be written from balance chemical equation sorry depends on the stoichiometric coefficient of reactant and product sorry can have a fractional value yes cannot be determined experimentally تو یہ بھی غلط ہو گیا کیونکہ پہلے دو پوائنٹ بھی سرمیس وجہ سے غلط ہوئے ہیں کہ یہ totally experimental ہے order of reaction experimental ہے ٹھیک ہے تو مثلا یہاں اگر آپ دیکھیں fractional کا تو یہ آپ کے پاس chloroform اور chlorine جو react کر رہے ہیں تو آپ کے پاس order ہے 1.5 تو fractional ہوا کی نہیں ہوا اس کے بعد نیکس ہے جی a catalyst increases the rate of reaction by جی catalyst جب ڈالتے ہیں تو کیوں ڈالتے ہیں reaction ایکٹیویشن energy یہ سب سے زبردست ہے ٹھیک ہے b غلط ہو گیا c reacting with reactant sorry reactant with product catalyst کیسے سے react نہیں کرتا اس نے بس کیا کرنا activation energy کو کم کرنا پیک دیکھ لیں پہلے زیادہ ہے without catalyst اور with catalyst peak کم ہو گئی اب reactant آسانی سے peak cross کر کے product میں وابس reactant میں تبدیل ہو سکتے ایسے اگلا point ہے کہ forward reaction تیز ہو جائے گا یا reverse تو بھائی دونوں ہی تیز ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ equilibrium میں کوئی فرق نہیں catalyst ڈالتا ٹھیک ہے نا یہ جو ہمارا point ہے 47 کہ reverse reaction کیو پر statement کون سی بنے گی تو یہ بالکل غلط ہے c جو ہے نا وہ ٹھیک ہے catalyst influence both forward and reverse اس کے بعد اگلا ہمارا point ہے کہ کون زیادہ conductor ہے silver copper اور gold بغیرہ سے silver سب سے values بھی یہاں دیو ہوئی ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ 48 tip element which has highest electrical conductivity silver at the last پہ which of the following excess solution will conduct an electric current quid hcl is best pure جو ہے نا اپنا باقی تینوں چاہے وہ پانی ہے گلوکوز ہے وہ کوvalent ہے تو کوvalent جو وہ آپ کو جو ہے وہ مطلب conductivity نہیں دے گئے کیونک فری آئیں ہوں گے تو conductivity last mcq 50 ہے pure water does not conduct electricity because it is neutral ہاں جی conductivity کے تعلق neutrality سے بالکل نہیں ہے b اگر دیکھیں readily decomposed تو decomposition کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے c دیکھیں almost unionized ہاں جی یہ ہے بات کہ weak electrolyte ہونے وجہ سے almost unionized کا مطلب ہے weak electrolyte اور last ہے completely ionized completely انقریب آجے گی next 24 army انشاء اللہ جس میں next mcq ہوں گے subscribe کرنا بالکل نہیں بھول کمنٹ باکس میں question بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں share بھی کریں اور like بھی کریں ٹھیک ہے اور official services academy اسے اعتبار سے بہت سپورٹ کرتی ہے یہ whatsapp number ملک زیگم آباز صاحب کا دیئے ہوئے online classes بھی کنڈکٹ کرتے ہیں gk اور آپ کا جو current affair اس میں the best ہے academy thank you for watching اللہ حافظ